اسلام علیکم دوستو اپنی نیکس ایڈوک صاحب کو ویلکم کرتا ہوں اپنی اس چینل میں امیدہ صاحب خیریت سے ہوں گے تو چلتے ہیں صاحب سب سے پہلے آج کی اہم نیوز اور انفرمیشن کی ڈیٹیل کی طرف سب سے پہلے دوستو بات کریں گے سپین نیشنالٹی تازہ ترین اچھی خبر کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ اگرہ کروں گا اس کے بعد امیگریشن نیا قانون نیا اعلان اور سخت سزا اس پہ بات کریں گے نیشنالٹی نے نئی کاروائی کی ہے اور بڑی گرفتاریاں کی ہیں سیونٹی سیون لوگوں کو گرفتار کی ہے اس پہ بات کریں گے اس کے بعد پہ ان پاروں کے بارے میں ایک نئی تازہ ترین شاکنگ خبر جو آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گا ویڈیو کی آخر میں تو دوستو آج آپ لوگوں کو جو لنک ملیں گے وہ چاروں لنک ملیں گے آپ کو نیچے سیم لائک لاسٹ ویڈیو چاروں لنک آپ کو نیوز کو ملیں گے چاروں نیوز کو آپ بالترطیب نیچے کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں ان چاروں نیوز کی ڈیٹیل جو ہے آپ کو میں ڈسکیپشن میں ایڈ کر دوں گا اس کے علاوہ جیسے آپ ڈسکیپشن کو کلک کریں گے تو پہلا جو چینل آپ کو ملے گا وہ یوکی نیوز سے ریلیٹر ہے جہاں پہ آپ کلک کر کے اس کو چینل پہ جا سکتے ہیں وہاں پہ یوکی سر ریلیٹر نیوز دیکھ سکتے ہیں اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں میں زیادہ ٹائمز آیا کہ یہ بغیر چلتے ہیں اپنی نیوز کی جانب سب سے پہلے تو سپین نیشنلٹی تازہ ترین اچھی خبر کونسی ہے آپ کو پتا ہے کہ سپین نیشنلٹی تازہ ترین اچھی خبر کے بارے میں کافی لوگ جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں جس میں وہ لوگ ہیں جو کافی عرصے سے انتظار کر رہے ہیں کہ ان کا ریسلٹ کیوں نہیں آ رہا اس کے بارے میں حکومت نے کچھ نئے اعداد و شمار جو ہیں وہ جاری کی ہیں جس کا لنک بھی میں نیچے ایڈ کر دوں گا لنک نمبر ون وہاں پہ آپ خود بیچ کو کلک کر کے ریل کر سکیں گے اصل میں ہوتا گیا رہا ہے کہ آج سے چار پانچ چھ سال پیچھے اگر آپ جائیں دوزار پندرہ میں سوڑا میں خاص اور پہ حکومت کو ایک نیا پلان جس کو پلانیری چوکی کہا گیا تھا وہ امپلیمنٹ کرنا پڑا تھا صرف صرف اس وجہ سے کہ بہت زیادہ نشنالٹیز کا راش بڑھ چکا تھا یعنی کہ اتنی زیادہ اپلیکیشنز ہو چکی تھی جنہوں نے دوزار چار پانچ میں نشنالٹی لی تھی ان تمام کا ٹائم دس سال پورا ہوا انہوں نے تمام اکٹھوں نے جب نشنالٹی اپلائی کی تو خوستیسیہ منسٹری جو ہے وہاں پہ بہت زیادہ راش بڑھ گیا اس کے بعد کیا کیا گیا کہ چونکہ جو ہے وہ نیسوریداد کا لانچ کیا گیا اس کے بعد اس کو کلیر کیا گیا تقریبا دو لاکھ سولہ ہزار فائلیں جو ہے اس وقت اکٹھی ہوئی تھی جس کو کلیر کیا گیا جو بعد میں بڑھ کے دو ہزار اس ایک سکتاک بھی پہنچ چکی تھی اب دو ہزار تئیس میں چوبیس میں جو ہے وہ نئے سرے سے بائیس تئیس چوبیس میں وہی کنڈیشن آئی بہت زیادہ فائلیں جو ہے وہ جمع ہوئی لیکن اب نئی ٹکنالوجی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حکومت نے ایک نئی رپورٹ جاری کی ہے نیشنالٹی سے ریلیٹر اور انہوں نے اس میں واضح طور پر کافی اہم پوائنٹ جو ہے وہ بتائیں ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آنے والے وقت میں جو منیسوریدی خوشتیسیہ ہے ان کے پاس راش جو ہے وہ نیشنالٹی سے ریلیٹر نہیں بڑھے گا جو اس وقت روٹین کا بلک چال رہا ہے وہ رسٹکشنز اسی وجہ سے آئی ہیں کہ انہوں نے ذرا پراسس کو مزید لینٹھی کر دیا ویریفکیشنز بڑھا دی ہیں اور ذرا سخت کر دیا دوزار تئیس میں صرف ایک سال میں دو لاکھ ترتالیس ہزار چار سو اکیاسی لوگوں کی نیشنالٹی جو ہے وہ پاس کی گئی دو لاکھ ترتالیس ہزار چار سو اکیاسی اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی پلین نہیں لیا گیا صرف صرف ریبورٹ جو سسٹم ہے اس کے ذریعے جو ہے یہ تمام چیزیں کی گئی ہیں اصل میں جدید ٹکنولوجی پہ استعمال کیا گیا ہے جدید ٹکنولوجی سے یہ ہوا کہ جو ہم آن لائن اپنی نیشنالٹی جمع کرواتے ہیں اس کو ترتیب دینا صحیح فائل کی شکل میں فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ اور سیم لائک اسی طرح جو ہے وہ آگے جو ٹیبلز بنے ہوئے ہیں جہاں پہ یہ تمام اورگنائز ہوتی ہیں فائلیں وہاں تک ان کو پہنچانا اور ان کی جو ریزلٹس کے سٹیپس ہیں ان کو صحیح طور پر ترتیب کے ساتھ ان کے سامنے لے کی آنا اور جو فرسٹ آئے ہیں ان کو فرسٹ جو ہے وہ کلیر کرنا اس طرح سے اس تمام پراسس نے بھرک کیا ہے جس کی وجہ سے اتنی بڑی نمبرنگ جو ہے وہ نیشنالٹی کی پاس ہوئی ہے یہ بہت اچھی خبر ہے آنے والے وقت میں نیشنالٹی سے ریلیٹڈ مزید اپ ڈیٹس آ سکتے ہیں اور مزید تیزی کے ساتھ یہ کام ہو سکتا ہے کیونکہ جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے وہ اس روبوٹک سسٹم کو مزید جدید کرتے جا رہے ہیں اور کام پیریٹ لگے گا یہ کہنا ہے حکومت کا مزید ڈیٹیل کے لیے نیچے آپ نے کلک کر کے ریڈ کر سکتے ہیں اب دوستو بات کرتے ہیں کہ امیگریشن نیا قانون نیا اعلان اور صفت سزائن اب یہاں پہ میں نے آپ کو آج سے تقریباً ایک افتہ پہلے ایک نیوز بریک کی تھی جس میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو ایگری کلچرز سے اور فشنگ سے ریلیٹڈ ڈیپارٹمنٹز کے یونینز ہیں سندگاتوں کے جو لیڈران ہیں انہوں نے ملاقات کی ہے جو منسٹری ہے امیگریشن کی ان کی منسٹر کے ساتھ تو وہاں پہ تمام ڈیٹیل جو ہے میں نے واضح کی تھی اس کا لنک بھی دیا تھا وہ تمام چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھی بھریک بینی کے ساتھ اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیکس دو ویک کے بعد کہ حکومت نے یہ اینانس کر دیا ہے کہ دس سکمبر تک جو ہے ہم ایگری کلچر اور فشنگ ڈیپارٹمنٹ کو ایمیگریشن پہنچ جائیں گے یعنی کہ ان کو لیگل کرنے کا پراسس ان دو ڈیپارٹمنٹز میں بہت زیادہ آسان ہوگا اور اس کے بارے میں انہوں نے اینانس کیا تھا اور میں نے آپ لوگوں کے ساتھ لنک بھی شیئر کیا تھا اب نئی اپ ڈیٹس جائیں ہیں وہ یہی ہیں کہ حکومت ان دو ڈیپارٹمنٹز کے لیے ایمیگریشن اوپن کرنے جا رہی ہے جس میں بہت زیادہ آسانی ہوگی اوپن کرنے سے مراد ہے کہ قانون میں بہت زیادہ نرمی اور آسانی ہوگی ان دو ڈیپارٹمنٹز میں کام کرنے والوں کے لیے اس میں کونٹریکٹ کی آسانی بھی ہو سکتی ہے اس میں باقی لیور کی اس میں کچھ مراب دی جا سکتی ہیں جو لوگ اس میں کام کریں گے کیونکہ یہ کام ٹف ہے یہاں پہ لوگ زیادہ دیر کام نہیں کر پاتے اس کو چھوڑ کے متوادل شہروں کا روح کرتے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ اٹریکشن پیلا کرنے کے لیے حکومت آنے والے وقت میں پیپروں میں آسانی لا سکتی ہے لیکن ساتھ ساتھ جو یونینز ہیں ان کا پریشر برقرار ہے حکومت پہ انہوں نے کچھ نئے علانات کی ہیں جس کا لنک نیچے میں آپ کو دے رہوں آپ خود بھی اس کو کلک کر کے لیڈ کر سکیں یہ اصل میں وہ علان اور سزائیں کیا ہے حکومت کا یہ کہنا ہے ہم ایک طرف اگر ان دپارٹمنٹس کو آسانیاں پروائیڈ کریں گے امیگنٹس پروائیڈ کریں گے دوسری طرف ہم سزائیں بھی سخت کرنے جا رہے ہیں سزائیں کیا اگر کوئی کسی ملازم کا استحصال کرتا ہے اس کے صحیح طور پر حقوق ادا نہیں کرتا جو کہ گورنمنٹ نے واضح کیے ہیں ہفتے میں چالیس گھنٹے آٹھ گھنٹے دن کے ریسٹ چھٹیںیں تنخواہ بینیفٹس جو سبسیدیو ہے وہ ساری چیزیں جو ہیں جو فنقیتوں بنتی ہیں وہ یہ ساری چیزیں اگر ادارہ ادا نہیں کرتا اگر ادارہ ادا نہیں کرتا تو اس پہ سزائیں ہوں گی اور خاص طور پر وہ لوگ جو بغیر پیپروں کی کام کروا رہے ہیں میگنٹس سے اور وہ پکڑے جاتے ہیں ان کی سزائیں بھی آنے والے وقت میں آپ کو پتا چلیں گی کہ ڈبل سے ٹرپل کر دی جائیں گی خاص طور پر یہ مختلف سٹورز پر مختلف جگہوں پر ایلیگر لوگوں سے کام لیا جا رہا ہے آنے والے وقت میں ان کے لیے کافی مسئلے مسئلے بڑھنے والے ہیں کیونکہ حکومت کافی زیادہ سخت سائے اناؤنس کرنے والی ہے اس وجہ سے بہت زیادہ احتیاط کرنے ہی ضرورت ہے ہمارے وہ حضرات جو بزنس کرتے ہیں اور ایلیگر لوگوں کو رکھتے ہیں ان کے حقوق صحیح طور پر ادا نہیں کرتے ان کی اگر شکیعت ہوتی ہے تو آنے والے وقت میں ان کے لیے بڑے مسئلے کے لیے ڈھونگے مزید ڈیل آپ نیچے پڑھ سکتے ہیں نیشہ پولیس نے ایک نئی بڑی کاروائی کیا جس میں سیونٹی سیون لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے یہ سیونٹی سیون لوگ جو ہیں یہ انڈین ہیں اصل میں یہ انڈین کیا کرتے تھے یہ اٹلی کے راستے چیک ریپبلک کے راستے رومانیا کے راستے سپین میں ڈریکٹ جہاں پہ ان کا بس چلتا تھا یہ کام ڈالنے کے لیے یہ لوگوں کو انڈیا سے تیار کرتے تھے بڑی رکوم ان سے لیتے تھے ان کو فیک ڈاکومنٹ بنا کے دیتے تھے سپین کی ریزیڈنسی اس طرح کے دوسرے ڈاکومنٹ گریس کے بھی راستے یہ استعمال کرتے تھے اور ان کو افریقہ کے راستے جس میں لیبیا ہے جس میں مصر ہے اور باقی موالک ہیں اور گریس کی طرف سے ریشیا سٹیٹس سے ہوتے ہوئے یہ تمام روٹ استعمال کرتے تھے لوگوں کو یورپ کے محترم موالک میں بروانے کے لیے یہ ایک بڑا نیٹورک تھا جس کے پیچھے یورو انٹرپول پولیس نیشن پولیس سپین اور باقی ادارے لگے ہوئے تھے یورپی یونین کی جنہوں نے آخرکار ان کو گرفتار کر لیا ہے اور یہ ستتر کے قریب لوگ ہیں جو کہ اکسری اور جو ہیں تقریباً کہا یہ جا رہا ہے جو نیوز کے مطابق بھی ہے زیادہ زیادہ یہ انڈین ہیں جو یہ تمام گینگ کے ممبران تھے تو اس کی مزید ٹریل آپ نیچے لنک میں کلک کر کے ریڈ کر سکتے ہیں دوستو مزید اپ ڈیٹ پاروں کے بارے میں آپ کو دوں گا جو کہ تازہ ترین ایک اہم خبر جو ہے وہ شائع کی گئی ہے سپین حکومت کی جو ہے وہ اس میں ایک ناہلی میں اس وجہ سے کہوں گا کہ حکومت کا ڈریکٹلی انٹریکٹلی اس میں کچھ نہ کچھ تو فالٹ ہے جس کی وجہ سے یورپی یونین میں واحد یہ ملکہ ہے جس کے حصے میں یہ بدنامی آئی ہے اور یہ سپین کیا جو ہے وہ بڑے لیول کے پرالومز میں سے ایک پرالوم ہے اس وقت بنی ہوئی ہے تو حکومت کی طرف سے اس رپورٹ کو شائع کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے شاید شائع نہ کیا جاتا لیکن کافی زیادہ پریشر بڑھا ہے آپوزیشن جماعتوں کی طرف سے اور اس کو شائع کیا گیا اصل میں یہ رپورٹ ہے پارو کی یورپی یونین میں نہ صرف بلکہ پوری دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ جو ہیں وہ بے روزگار جو نوجوان ہیں وہ سپین میں پائی جاتے ہیں پوری دنیا کی جو ارگنیزیشن انٹرنیشنل ترباخو جو سپین کی اپنی ارگنیزیشن ہے اس نے یہ کہا ہے کہ پوری دنیا میں تیرہ فیصد نوجوان جو ہیں وہ فارغ ہیں لیکن سپین کی ٹوٹل پاپولیشن اگر نوجوانوں کی دیکھی جائے تو اس میں چھبی سے سراج یا ساٹھ فیصد جو ہیں وہ بے روزگار ہیں یعنی کام نہیں کرتے مطلب یہ کہ انٹرنیشنل لیول سے ڈبل جو سٹنڈر ہے وہ اس وقت سپین میں ہے نوجوانوں کا جو کام نہیں کرتے بیکار ہیں کام کرنا پسند نہیں کرتے یا ان کے میار کا کام ان کو نہیں ملتا تو اس وجہ سے حکومت بھی تو دوستو اس کا لنک بھی آپ کو نیچے مل جائے گا آپ خود بھی اس کو کلک کر کر ریل کٹ سیکھیں گے ملیں نیکس سوڈیو میں نہیں اپ ڈیٹس کے ساتھ اللہ حافظ